اسلام علیکم بچو لیکچن نمبر 118 میں ہم نے اپنا سرکل کا جو پورشن تھا وہ کمپلیٹ کیا تھا 6.3 ایکسرسائز کا question نمبر 3 اور 4 ہم نے لیکچن نمبر 118 میں discuss کیا تھا یہ ہمارے پاس لیکچن نمبر 119 ہے اور اس لیکچر میں ہمارا نیا ٹاپک شروع ہونے جا رہا ہے پیرابولا کا تو بچو پیرابولا کے حوالے سے عموماً سمجھا جاتا ہے پیرابولا، الیپس اور ہائپربولا جو کہ کونک سیکشنز کی باقی برانچ چیز ہیں تو ان کے حوالے سے ایک فینومینا بنا ہوئے کہ یہ ذرا difficult ہوتے ہیں مثلاً تھوڑا سے مشکل ہوتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ یہ بالکل آسان ہوتے ہیں ان میں کوئی بات مشکل نہیں ہوتی اس میں صرف آپ کے ideas ہوتے ہیں اور اس میں simple چیزیں ہوتے ہیں جن کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے calculate کرنا ہوتا ہے تو بچو اب یہاں پر دیکھیں میرے پاس جو آج lecture ہمارا ہے اس میں ہم نے پیرابولا کو انشاءاللہ discuss کرنا ہے اور پیرابولا کے حوالے سے میرے پاس ایک graph بنے گا اس graph کے اوپر میں سارے points جو یہاں پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ میں clear کروں گا آپ لوگوں کو تو پیرابولا الیپس اور ہائپربولا آنے کے لیے یہ جو table ابھی ہم یہاں پہ design کریں گے یہ جو table بنائیں گے اس table کا آنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو یہ table یاد ہو جائے اس table کو بنانے کا طریقہ آ جائے اور آپ کو پیرابولا کی جو چیزیں ہیں جو requirements ہیں وہ پتا چال جائیں تو میرا نہیں خیال کہ پیرابولا کے اندر کوئی بات مشکل ہے سارا کچھ بہت easy ہے اور بڑے آسانی سے ہم اس کو tackle کر لیتے ہیں اور بڑے آسانی سے اس کو ہم solve بھی کر لیتے ہیں تو dear students lecture شروع کرتے ہیں اور lecture شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک request ہے کہ آپ لوگ channel کو دیکھ لیجئے اگر subscribe کیا ہوا ہے تو بہت شکریہ thank you اور اگر channel کو subscribe نہیں کیا ہوا تو آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ بہت سارے دوست ہمارے lecture دیکھ کے channel کو subscribe نہیں کرتے تو ان سے request ہے please کہ channel کو subscribe بھی کیا کیجئے like بھی کیا کیجئے اور اس کے جو ویڈیوز کے لنک ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ share بھی کیا کیجئے یعنی اگر آپ سے کسی دوست نے بات کی ہے کہ پیرابولا میں مجھے problem آ رہی ہے تو kindly اس بچے کے ساتھ اس دوست کے ساتھ اس پیرابولا کے لیکچر کو ایک لنک آپ share کر دیں گے تو اس کی help ہو جائے گی تو بچو آپ کو معلوم ہے کہ اس channel کو بنانے کا جو ہمارا main purpose وہ یہی ہے کہ overseas جو ہیں پاکستانی ان کی help کی جائے جو federal board کے اپنے لیکچر پڑھ رہے ہیں جو اپنے slivers پڑھ رہے ہیں ان کی ایک help کرنا مقصد ہے بچو اور جو disabled بچے ہیں ان کی help کرنا مقصد ہے اور وہ بچیاں ہمارے معاشرے میں جن کو مطلب شام کو ڈیوشن جانے کی اجازت نہیں ہے پردے کی وجہ سے تو ان کے ساتھ اس لیکچرز کو share کیجئے آپ کے cousins بہنیں ہیں جو بھی ہیں وہ آپ ان کے ساتھ یہ لیکچر share کیجئے تاکہ ان بچوں کو بھی فائدہ ہو جو فیس ایفورڈ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ تو لازمی آپ نے یہ لیکچرز شیئر کرنے ہیں تاکہ ہمارے وہ جو ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کے بھی ایک participation جو ہے وہ شامل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے آپ کو بھی عجر ملے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا تو چلتے ہیں بچوں اپنے لیکچرز کی جانب ہمارے لیکچرز میں آج کا ٹاپک ہے پیرابولا اور اگر آپ کے پاس ٹیکس بک موجود ہے اب پنجاب بورڈ جو ہے اس کی ٹیکس بک کا پیج نمبر ٹو سیونٹی سکس ہے اس پر یہ ٹیبل بنا ہوا ہے اور جو سندھ بورڈ سے دیکھ رہے ہیں بلوچستان بورڈ سے دیکھ رہے ہیں یا کیپی کے بورڈ سے دیکھ رہے ہیں ان کے بک میں بھی پیرابولا کا پورشن کسی نہ کسی جگہ موجود ہوگا تو بچوں آپ اپنی بک کے اندر یہ پیرابولا کا ٹیبل تلاش کر لیجئے اور اس ٹیبل کو اس بک کے مطابق سمجھے گا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اس کتاب کے اندر پیرابولا کا یہ ٹیبل بنا ہوا نہ ہو ٹھیک ہے تو تمام کتابوں میں تمام بورڈ کے اندر یہ ٹیبل ضرور بنا ہوا ہوگا اور ازاد کشمیر سے بچے ہمیں بہت کم دیکھ رہے ہیں تو جو لوگ ازاد کشمیر میں مارا چینل دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں آپ لوگ ازاد جمعہ کشمیر میں جتنے بھی طلبات ہیں ان سب تک اس چینل کی رسائی جو ہے وہ دیجئے کیونکہ کچھ عرصہ قبل میری وہاں پہ ملتب ویزٹ ہوا تھا ازاد کشمیر کی جانب کچھ بچوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹویشنز کا سلسلہ بہت ناپید ہے اور ٹیچرز بھی کوئی بہت سرانگ نہیں ہیں دور دراز پھاڑی علاقے ہیں تو بچوں ان میں سے جتنوں کو میں مل سکا جتنوں کو میں نے چینل شیئر کر سکا ان کے ساتھ تو میں نے چینل شیئر کیا تھا تو باقی جو آگے دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ اس چینل کو شیئر کیجئے گا تو بچوں چلتے ہیں اپنے پیرابولا کی جانب تو پیرابولا میں بچوں میں نے یہاں پہ کچھ کلرز اڈجسٹ کیے ہوئے میں نے ایکویشن لکھی ہوئی ہے بلیک کلر میں گراف بلیک کلر میں ڈراغ کیا ہوا ہے فوکس بلیک کلر میں لکھوں گا ورٹیکس بلیک کلر میں لکھوں گا ڈریکٹرکس شو کروں گا میں گرین کلر سے ایکسز شو کروں گا ریڈ کلر سے اور لیٹس ریکٹرم شو کروں گا میں بلو کلر سے تو بچوں یہاں پینا مختلف چیزیں ہم نے سمجھنی ہے دیکھو سب سے پہلے میرے پاس جو پہلا پیرابولا میں لکھنے جا رہا ہوں اس کی ایکویشن ہے بچوں میرے پاس y سکیئر is equal to 4ax اچھا اب یہاں پینا پیرابولا کی چار حالتیں یہ تو بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے بڑا سمپل سی چار حالتیں ہیں ایک ہے y سکیئر is equal to 4ax دوسری جو ایکویشن ہے اس میں ہوگا y سکیئر is equal to minus 4ax یہ دوسری حالت ہے اس کے بعد جو تیسری حالت ہے اس میں لکھا جائے گا x سکیئر is equal to 4ay چوتھی جو حالت ہے اس میں لکھا جائے گا x سکیئر is equal to minus 4ay تو بچھو یہ چار حالتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے جی y سکیئر ایک دفعہ positive کے ساتھ ایک دفعہ negative کے ساتھ پھر x سکیئر ایک دفعہ positive کے ساتھ ایک دفعہ negative کے ساتھ تو بہت آسان سی بات ہے یعنی y سکیئر is equal to plus 4ax y سکیئر is equal to کیا ہے minus 4ax یعنی اب یہاں پہ right side میں 4a تو رہے گا اور left side میں سکیئر آن ہے اب اگر left side میں y کا سکیئر ہوگا تو right side میں x ہوگا اور اگر left side میں x کا سکیئر ہوگا تو right side میں y ہوگا تو آپ اس طرح سے ان کو نشانیاں جو ہیں وہ لگا لیجئے کہ یہ چار پیرابولاز ہمارے پاس بنتے ہیں ان کی یہ حالتیں ہیں اچھا بچو اب میں یہاں پہ graph draw کرنے جا رہا ہوں تو graph میں میں نے یہاں پر ایک line جو ہے یہ red color سے highlight کی ہے اور یہ میرے پاس basically x axis ہے پوائنٹ کو note کیجئے گا یہ کیا ہے x axis اور اسی طریقے سے میں یہاں پر ایک line جو ہے یہ black color سے show کر رہا ہوں یہ میرے پاس جو ہے یہ کیا ہے y axis ہے اور یہاں پر o جو ہے یہ میرے پاس zero zero یعنی یہ میرے پاس ایک point موجود ہے اس جگہ پر اس کو میں v کا نام دے رہا ہوں یہ بچو میرے پاس ایک graph بنا لیا جس میں x axis اور y axis بنا لیے اب یہاں پر میں نے کیا لینا ہے ایک fix line لینی ہے fix line میں یہ green color سے لے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ ہے ایک fix line green color سے یہ جو fix line ہے this is called direct tricks کیونکہ green color سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے direct tricks تو green color والی جو line ہے یہ direct tricks ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بچو direct tricks میرے خیال میرے خیال نام یاد ہو گیا ہو گیا اچھا اس کے بعد میں نے red color سے x axis draw کیا تو definitely یہ پھر axis ہوگا پیرابولا کا اور black color سے میں نے v لکھا ہے تو یہ کیا ہوگا vertex ہوگا پیرابولا کا اور اسی طریقے سے black color سے میں نے ایک اور point لکھنا ہے یہاں پر اس کو میں نام دیتا ہوں f کا یہ کیا ہوگیا focus اب dear students آپ لوگوں نے ذرا تھوڑا سا سمجھنا اس point کو دیکھو vertex سے same فاصلے پر focus same فاصلے پر direct tricks ہے ہاں جی vertex سے same distance پر focus اور same distance پر direct tricks ہے لیکن vertex درمیان میں ایک طرف focus ہوگا ایک طرف direct tricks ہوگی ٹھیک ہوگیا جی اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ایک پیرابولا کو define کرنا ہے اب پیرابولا جو ہے اس کی shape کیا بنتی ہے دیکھو اس کی shape ہمارے پاس بنتی ہے یہ والی یعنی اس کا open اس طرف ہوگا جس طرف focus موجود ہے جس طرف focus موجود ہے پیرابولا کا curve اسی طرف اپنی opens کو لے جائے گا اور اس کی جو back ہے وہ direct tricks کی جانب ہوگی اس کی جو back ہے وہ کیا ہوگی direct tricks کی جانب ہوگی تو اب یہاں پہ یہ میرے پاس ایک پیرابولا کا curve بن گیا اب اس پیرابولا کے curve کو بنانے کے بعد ہم کچھ چیزیں decide کرتے ہیں لیکن ان سارے چیزوں کو decide کرنے سے پہلے ایک اور اس کی خاصیت ہے وہ میں یہاں پہ میرے پاس یہ ہے پیرابولا اور یہ میرے پاس ہے ایکسز جس پر ورٹیکس اور فوکس موجود ہوتے ہیں یہ ایکسز آف پیرابولا کہلاتا ہے اور یہ پیچھے ہمارے پاس لائن کیا ہوتی ہے direct tricks ہوتی ہے تو بچوں ہمارے پاس اس پیرابولا کی خاصیت ہوتی ہے کہ پیرابولا کے اوپر ہوتا ہے یعنی کہ ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم اس ایکول ہوتا ہے پی ایف کے یعنی پی ایف دیسٹنس اور پی ایم دیسٹنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایکول ہوتا ہے یہ اس کی خاصیت ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں جو کونک سیکشن میں پہلا پی ایف اور پی ایم پی ایف اور پی ایم کا اگر ریشو نکالا جائے تو ریشو کیا ہوتا ہے ون اور ون جو کیا کہلاتی ہے مارے پاس اس انٹری سیٹی کہلاتی ہے تو اگر آپ سے ابجیکٹیو میں پوچھا جائے کہ what is the اس انٹری سیٹی آف the پی ہوتا ہے اور بچوں یہ پی پی ہم ہم اپنی مرضی سے لیتے ہیں یعنی ہمیں given ہوتا ہے یا تو سوال میں اگر نہیں given ہوگا تو پھر ہم پی پی ہم given ہوتا ہے تو یہاں پہ میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ میرے پاس جو ورٹیکس ہے وہ کہاں پہ موجود ہے بچو یہ دیکھے گا اوریجن پر اب اسی کے تناظر میں ہم بات کو لے کر چلتے جائیں گے تو بچو ورٹیکس جو ہے وی میرے پاس ہے 0,0 ورٹیکس اوریجن پر موجود ہے اور یہ کیا بنے گا 0,0 بنے گا ابھی میں نے یہاں پہ بات کی کہ ورٹیکس جتنے فاصلے پر فوکس ہوگا اتنے ہی فاصلے پر ڈائریکٹرکس ہوگا یعنی میں یہاں پہ یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ ورٹیکس اور فوکس کے درمیان ڈسٹنس اے ہے تو اس کا مطلب ہے ورٹیکس اور ڈائریکٹرکس کے درمیان جو ڈسٹنس ہوگا وہ بھی اے یونٹ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کو کلیر ہو جانی چاہیے کہ یہ فوکس اور یہ کیا ہے ڈائریکٹرکس ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کیا ہے اے یونٹ ہے تو بچو فوکس کے پھر کوارڈینیٹس کیا بنیں گے دیکھیں میں یہاں پہ فوکس کے کوارڈینیٹ بنانے جا رہا ہوں فوکس چونکہ ایکس ایکسس پر موجود ہے اور اوریجن سے فوکس تک کا فاصلہ ہے اے یونٹ تو لہٰذا یہ بنے گا اے کوما زیرو ورٹیکس سے فوکس تک کا ڈسٹنس اے ہے تو ایف چونکہ ایکس ایکسس پر موجود ہے اس لیے ایف کے جو کوارڈینیٹس بنیں گے وہ کیا بنیں گے اے کوما زیرو یہ ایف کے کوارڈینیٹ بنیں گے اس کے بعد ڈائریکٹرکس اوریجن کے لیفٹ سائیڈ پر ہے اور ڈائریکٹرکس کا جو ڈسٹنس ہے ورٹیکس سے وہ کتنا ہے اے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ڈائریکٹرکس جو ہے وہ مائنس اے پر ایکس ایکسس کو کٹ کرے گی بچوں ذرا کوارڈینیٹس بنا لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو کوارڈینیٹس بنانے میں آسانی ہونی چاہیے دیکھیں اے کوما زیرو اور یہاں پر ڈائریکٹرکس جس پوائنٹ پر موجود ہے وہ ہے مائنس اے کوما زیرو تو اب میں یہاں سے بات کو لے کر آگے چلتا ہوں تو فوکس تو ہو گیا میرے پاس اے کوما زیرو تو بچوں ڈائریکٹرکس کی ایکویشن کیا ہونی چاہیے ڈائریکٹرکس کی ایکویشن ہونی چاہیے ایکس ایز ایکول ٹو مائنس اے کیونکہ یہاں پہ ایکس کی ویلیو کیا ہے مائنس اے تو اس کا مطلب ہے ورٹیکل لائن ہے تو ورٹیکل لائن کی ایکویشن چپٹر نمبر فور میں ہم نے پڑھی ہوئی ہے ورٹیکل لائن اگر ایکس ایکسس کو مائنس اے پر کٹ کر رہی ہے تو اس کی ایکویشن ہوگی x is equal to minus a اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے میرے پاس x's x's جو ہے یہ red color سے میں نے show کیا ہوا ہے اور چونکہ میں نے بھی بتایا کہ جس line پر focus اور directrix موجود ہوں گے focus اور vertex موجود ہوں گے وہ x's ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہاں پر جو x's یہ red color سے line بنی ہوئی ہے x x's یہ ہی ہمارے پاس کیا ہے x's ہے اور x's کی جو ایکویشن ہوتی ہے وہ یہاں پر آپ لکھ لیں کہ y is equal to کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے جی وچھو x's کی ایکویشن کیا ہوگی y is equal to zero اب اسی طریقے سے latest rectum کی اگر ہم بات کریں تو وچھو latest rectum کو ذرا یہاں پر دیکھئے گا latest rectum ہم اس line کو کہتے ہیں جو پیرابولا کے دو پوائنٹس کو آپس میں ملا دے اور فوکس سے گزرے اس کو ہم نام دیتے ہیں latest rectum کا تو وچھو یہ پوائنٹ میرے پاس فوکس لکھا ہوئے ہاں جی ایسی line جو پیرابولا کے دو پوائنٹس کو آپس میں ملائے اور کہاں سے گزرے فوکس سے گزرے اس line کو ہم نام دیتے ہیں latest rectum کا تو بچھو یہاں پر latest rectum کی جو equation ہوگی وہ ہوگی x is equal to a latest rectum کی equation کیا ہوگی x is equal to a جی بچھو یہ ہمارے پاس جو پیرابولا کی پہلی equation ہے وہ کیا ہوگئی calculate ہوگئی یعنی ساری کی ساری چیزیں ہم نے یہاں پر define کر دی اب میں یہاں پر define کرنے لگاؤں ہوں دوسرا پیرابولا یعنی اس کا جو open ہے وہ right side پہ ہے بچھو یہ right open ہے ٹھیک ہے open towards right side ہے اب جو اگلا پیرابولا ہے اس میں open towards left side ہوگا تو اس کا مطلب ہے axis تو پھر یہی x axis ہی رہے گا axis کیا رہے گا x axis اور اسی طریقے سے پھر ہمارے پاس y axis آ جائے گا یہاں پر اب دیکھیں کہ same وہی شکل ہے وہی چیز ہے صرف میں اس کی direction چینج کروں گا دیکھیں اب پیرابولا کا open اس طرف ہو جائے گا towards left اب ظاہری بات ہے open left side پہ یہ ہے تو focus کہاں پہ جانا چاہیے وہ بھی left side پہ جانا چاہیے اور پھر ہمارے پاس directrix کہاں جانا چاہیے تو بچھو directrix جانا چاہیے ہمارے پاس right side پہ کیونکہ back side پہ directrix ہوتی ہے تو اب میرا خیال ہے کہ ان کے coordinates بھی ہم decide کر لیتے ہیں تو یہ جو point ہے یہاں پہ یہ والا یہ ہوگا vertex اب فاصلہ تو وہی a unit ہے vertex directrix کا اور vertex focus تک کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا a unit ہے تو بچھو اب میں یہاں پہ ایک اور line بھی draw کر لیتا ہوں جس کو ہم latest rectum کہتے ہیں تو میں نے latest rectum بھی draw کر لیا یہ میں blue color سے draw کر لیا اب ذرا چیزوں کو ہم decide کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ focus چونکہ left side پہ origin سے left پہ جائیں گے vertex تو ہو گیا ہمارے پاس 00 جب left side پہ جائیں گے تو minus a 0 اور directrix کیلئے جو point ہے وہ ہوگا a 0 تو اب میرا خلقے فیصلے کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی اب اگر مجھے focus لکھنا پڑے تو میرے پاس جو focus ہوگا وہ ہوگا minus a 0 اور اسی طریقے سے جو vertex ہے وہ تو ہے 00 کیونکہ parabola path x axis کو یا axis of parabola کو جس point پہ cut کرے گا وہ اس کا vertex کہ لائے گا بچو یہ point بھی ذہن میں رکھے گا کہ parabola path axis کو جس point پہ cut کرتا ہے وہ اس کا vertex کہلاتا ہے تو اب vertex بھی 00 ہو گیا اور ہم نے focus کیا لے لیا minus a 0 تو بچو اب میرا خیال یہ ہے کہ آپ directrix تو بنا سکتے ہو directrix چونکہ right side پہ ہے تو اس میں x co-ordinate to کیا ہوگا a ہوگا اور اسی طریقے سے اب axis کی اگر بات کریں تو axis وہی axis of parabola ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ axis of parabola کی equation ہوگی y is equal to 0 ہوگی اور اسی طریقے سے latest rectum کی اگر بات کریں تو latest rectum یہاں پر آگیا minus a 0 سے گزر رہا ہے تو اس لئے latest rectum کی equation ہوگی x is equal to minus a جی بچو اب یہ open right word اور open left word یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو clear ہوگیا ہوگا اس کے نشانیاں لگا لیں اصل میں نشانیاں لگا کے اگر آپ یاد کریں گے تو چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی آپ جو textbook ہے اس میں graph جو وہ نیچے شو کیا ہو ہے تو میں نے graph کو پہلے بنا دیا کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے graph ہوگا تو آپ چیزیں آسانی سے decide کر سکتے ہیں اگر graph نہیں ہوگا تو پھر چیزیں problematic ہو جائیں جو جب آپ پوزٹیو لگا ہوگا تو right word ہوگا اگر minus لگا ہوگا تو open left word ہوگا یعنی یہ open کہہ رہا ہوں میں اس چیز کو یہ open مو ہے تو یہ ہمارے پاس left word اور right word ہوگا اس کے بعد next آتے ہیں ہم باقی کے دو types پر جو کہ vertical parabola کی shape generate ہوتی ہے اب دیکھیں vertical parabola میں ہمارے پاس کیا ہوگا ظاہری بات ہے ایکسز بدلے گا ایکسز of parabola پہلے ہم لے رہے تھے horizontal اب ہم ایکسز of parabola لیں گے vertical یعنی میں یہاں پر لکھوں گا یہ میرے پاس red color میں axis of parabola ہے اور پھر میں یہاں پہ x ایکسز بھی define کروں گا یہ میرے پاس x ایکسز ہوگا اس کے بعد ایک parabola path جو ہے وہ میں design کروں گا parabola path جو ہے اس کا open میں upward لوں گا تو dear students اب یہاں پہ ظاہری بات focus جو open اندر ہوتا ہے یا جس طرف focus ہوتا ہے اسی طرف parabola کا open ہوتا ہے تو لہذا focus میں نے یہاں پہ لے لیا اب focus اگر اوپر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے opposite side پہ جانی چاہیے vertex کے کیونکہ یہ ہے ہمارے پاس vertex vertex سے اوپر focus ہے تو نیچے کیا ہوگا یہ direct tricks ہوگی باتیں یاد رکھنے آپ لوگوں نے تو اس میں جو میرے پاس vertex ہے وہ تو ہے بچو 00 تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ vertex کیا ہے 00 اب چونکہ focus موجود ہے وائی ایکس پر اور یہ بات نہیں پوچھا پتا ہے کہ vertex سے focus تک کا فاصلہ اے ہے اور vertex سے direct رکھنیٹ تک کا فاصلہ بھی اے یونٹ ہے تو لہذا فوکس کے کوارڈنیٹ بنیں گے a کوما zero اور نیچے directrix جس پوائنٹ سے گٹ کرے گی وہ بنے گا ہمارے پاس zero کوما minus a بچو یہاں پہ غلطی ہوگی اس کو ٹھیک کر لیں zero کوما a کیونکہ y ایکس پہ point ہے نا تو x ایکس zero ہوگا y کیا ہوگا a ہوگا تو فوکس ہوگا zero کوما a اور directrix ہوگی zero کوما minus a تو اب بچو اسی حساب سے ہم چلتے ہیں اور latest rectum بھی ہم draw کر لیتے ہیں یہ blue color سے ہم نے latest rectum کو رکھا ہوا ہے تو یہ بچو ہمارے پاس latest rectum بھی draw ہوگیا اب ہم انسار کی جو values ہیں وہ اس میں فوکس ہمارے پاس کیا بنے گا a کوما zero اچھا غلط ہوگیا اس کا مطلب جاگ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں lecture ٹھیک ہوگیا تو یہ ہو جائے گا zero کوما a بالکل ٹھیک ہوگیا جی اس کا فوکس چونکہ y x پر ہے تو zero کوما a ہو جائے تو اترہ فلوینسی ہے تو ہمیں پہلے a اور zero لکھنے کی بیماری ہے تو ہم بھول کے اچانک ایسی لکھ دیتے ہیں تو آپ لوگ کو محتاط رہنا ہے کہ پیرابولا ورٹیکل ہے اس کا open up وارڈ ہے تو فوکس y x پر موجود ہے اس کے کوارڈنیٹ zero کوما a ہوں گے اب بچھو ڈائریکٹرکس کی قیمت کی ہونی چاہیے ڈائریکٹرکس y x کو کٹ کر رہی ہے zero کوما مائنس a پر تو ڈائریکٹرکس کی ایکویشن ہونی چاہیے y is equal to a بلکہ a یا مائنس a جی جناب مائنس a یہ نیچے کی جانے ہے تو مائنس یہ ہوگا تو اب بچھو آپ فرق دیکھتے جائیے کہ فرق کہاں کہاں پر رہا ہے ہوریزونٹل پیرابولا میں فوکس a کوما zero ورٹیکل پیرابولا میں zero کوما a پر فوکس ہوریزونٹل پیرابولا میں ڈائریکٹرکس ہے x equal to مائنس a اور ورٹیکل پیرابولا میں ورٹیکس تو چاروں پیرابولاز کا سیم رہتا ہے اب آتے ہیں ہم ایکسز کی جانب تو ڈائر سفرنس ایکسز کیا ہے ہاں جی y ایکسز جو ہے وہی ایکسز of پیرابولا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر y ایکسز کی جو ایکویشن ہوتی ہے وہ ایکسز equal to zero ہوتی ہے یہ بچھو آپ لوگوں کو ایسے جنرل ناللیج میں ہونا چاہیے انفرمیشن میں ہونا چاہیے کہ x ایکسز کی ایکویشن y equal to zero ہوتی ہے اور y ایکسز کی ایکسز equal to zero ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو لیٹس ریکٹم ہے وہ کیا بنے گا اب لیٹس ریکٹم جو وہ zero کوم a سے گزر رہا ہے یہ y ایکسز کو کٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ لیٹس ریکٹم کی ایکویشن ہوگی y is equal to a تو یہاں پر دیکھیں لیٹس ریکٹم کی ایکویشن تھی x is equal to a horizontal parabola میں اور vertical parabola میں لیٹس ریکٹم کی ایکویشن ہے y is equal to a تو بچھو یہ سارے components parabola کے جو complete ہو گئے اب اس کے بعد میں آتا ہوں چوتھے parabola کی shape پر جو کہ down ورڈ ہوگا جس کا open اب میں یہاں پہ ویسے ہی vertical y axis جو ہے وہ draw کرتا ایک تو یہ red axis اور اسی طریقے سے یہ ہے x axis اور پھر open ہم نے drive کرنا ہے downward یعنی یہ open اس نیچے کی جانب یہ اس طرف ہوگا اب جب open downward ہو ہے تو اس کا ملابہ focus نیچے open میں آ جانا ہے ٹھیک ہے نا جی تو focus کہاں جانا ہے یہ اس جگہ پر focus آ جانا ہے اور پھر directrix کہاں بننی ہے اب آپ لوگ پتہ لگ ہے اور آپ لوگ تیز سے چل بھر بھر جو ہمارے questions لکھتے چلے جاتے ہیں سب سے پہلے میں لکھتا ہوں focus focus میرے پاس ہے 0, minus a اس کے بعد لکھتے ہیں ہم directrix اور directrix کی قیمت کیا ہوگی y is equal to a directrix کی value کیا ہوگی y is equal to a اور اس میں vertex میرے پاس وہی ہوگا 0, 0 اور axis جو ہے وہ y axis ہے اور ابھی ہم نے بات کی کہ y axis کی جو equation ہے وہ x is equal to 0 ہوتی ہے اس کے بعد next آتی ہے جی بات latest rectum کے اوپر تو بچھو لیٹس rectum کے حوالے سے ہمارے پاس یہ جو equation بنے گی یہ بنے گی y is equal to minus a تو میرا خیال ہے کہ اب یہ table جو ہے وہ آپ کا پورا ہو گیا اگر آپ اس کو انہی طرح سے نشانیوں کی طرح سے آپ اس کو یاد کریں گے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں parabola بہت آسان ہے اور اگر آپ انہی نشانیوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو پھر یہ کام خراب ہو جانا ہے تو آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں پورے ذہن بنا لیں میں نے اس لئے different colors choose کی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور مجھے سمجھانے میں آسانی ہو اس میں بچو ایک اور point ہمارے پاس یہاں پہ رہ گیا important objective کے حوالے سے ایک تو یہ eccentricity تھی وہ discuss کر لی کہ point کوئی بھی parabola بات پر موجود ہو اس کا focus سے اور directrix سے distance کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے اور ان distances کی جو ratio ہے اس کا answer آتا ہے one اور اس one کو ہم کہتے ہیں eccentricity یعنی parabola eccentricity ہوتی ہے one اس کے بعد دوسری جو بات ہے وہ ہے length of latest rectum یہ جو latest rectum بناتے ہیں اس latest rectum کی length کیا ہوتی ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں length of latest rectum this is equal to 4a یہ چاروں parabolas کے لیے common بات لکھی ہے میں نے بچو یہ چاروں parabolas کے لیے جو چاروں parabolas ہیں جو latest rectum آپ blue color میں دیکھ رہے ہیں ان چاروں parabolas میں اس latest rectum کی length ہے وہ کتنی ہے 4a یہ بات آپ رہے ہیں تاکہ جب میں exercise 6.4 کا question number 1 2 3 4 and so on 6.4 exercise discuss کروں تو یہ table آپ کی finger tips پر ہونا چاہیے کیونکہ اس table کی وجہ سے ہی questions آسان ہونے اور اس table کی وجہ سے ہی questions difficult ہونے مطلب اگر یہ table یاد تو questions آسان ہو جائیں گے اگر یہ table یاد نہیں تو questions جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ میں اس table کو سمجھانے میں کوئی قصر چھوڑی ہے تو table کو میں اچھے طریقے سے explain کر دیا ہے باقی اگر کوئی discussion ہو تو comment section میں آپ discussion رکھئے گا اپنے questions جو اپنی queries ہیں وہ 6.4 سے related ہوگا تو آپ وہ ضرور دیکھئے گا اور اس کو دیکھنے کے لئے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل سبسکرائب کر کے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان کو جیسے ہی میں lecture number 120 اپلوڈ کروں ان کو اس کا notification موصول ہو بچھو تینک